دوستو کیا آپ کو بھی بھوک نہیں لگتی ہے اور یہ بیماری جس کو بھی ہو جائے تو اس کا علاج ہمیں ترد کرنا چاہیے نہیں تو اگر یہ لمبے ٹائم تک ہمارے ساتھ چلتا رہا کہ ہمیں بھوک نہیں لگتی ہے تو ہم کھانا نہیں کھا پاتے جس سے کہ ہمارے شریر میں کمزوری آتی ہے اور شریر دن بہ دن کمزور ہوتا جاتا ہے اور ہماری چلنے پھینے کی طاقت بھی ختم ہونے لگتی ہے دوستو اسی لئے تو ہم کھائیں گے پییں گے تب ہی تو ہم چلیں گے اگر کھائیں گے پییں گے نہیں تو ہمارے شریر میں انرجی بھی نہیں رہے گی طاقت بھی نہیں رہے گی تو اسی لئے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بھوک کو کھولنے کا دیسی گھریلونسخہ جس کا استعمال کرنے سے ہی کچھ دن میں ہی آپ کی بھوک جو ہے کھلنے لگے گی آپ بھرپور پیٹ بھر کر کے کھانا کھانا شروع کر دیں گے تو آئیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں جس کے لئے ہمیں جو بھی چیزیں اس میں لینی ہیں سارا سامان آپ کو آپ کے رسوئی گھر میں مل جائے گا آسانی سے تو سب سے پہلے آپ کو ایک گلاس پانی لینا ہے اس ایک گلاس پانی میں آپ کو لینا ہے ادرک تو ادرک کو کیا کرنا ہے آپ کو چھیل کر کے اس کو اچھی طرح سے اس کا چھلکہ اتار کر کے دھونے کے بعد میں اس کو کدوکس کر لیں یا پھر پیسٹ بنا لیں اس کا پھر آپ اس کو چھان کر کے اس کا جوس نکال لیجئے یہ دیکھیں میں نے اس طریقے سے ادرک کا جوس نکال لیا ہے تو ہم نے ادرک کا رس لینا ہے اس میں تو کتنا لینا ہے آئیے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں تو ہمیں ایک چھوٹا چمز کے قریب ادرک کا جوس لینا ہے یہ اس طریقے سے ہے ہم پانی میں ڈال دیں گے اور اس کو پینا کیسے ہے ساتھی ساتھ ہم وہ بھی آپ کو بتائیں گے پھر اس میں آپ کو لینا ہے ایک ہی چمز نیبو کا رس نیبو کیا کرتا ہے ہمارے پیٹ کی بہت اچھے سے صفائی کرتا ہے اگر ہمارے پیٹ میں گیس کی شکایت بھی تو وہ بھی ختم ہو جائے گی پیٹ ہمارا اچھے سے صاف ہوگا اور ہماری بھوک بھی لگے گی بھوک بھی بڑھنے لگے گی تو ہم نے اس میں ڈال لیا ہے ایک بار پھر سے میں آپ کو بتا دیتی ہوں ایک چمچ ادرک کا رس اور ایک ہی چمچ نیبو کا رس ساتھی اس میں یہ چیز ہم اور ایٹ کرنے والے ہیں وہ لینا ہے آپ کو بلیک سالٹ یاری کیک کالا نمک کالا نمک کیا کرتا ہے ہمارے پیٹ کے حازمے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے تو ہم اس میں ایک سے دو چھٹکی کے قریب کالا نمک اس میں ایٹ کر لیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس کو گھولنے کے بعد میں ہماری ریمیڈی جو ہے بلکل تیار ہے اس کو پینا کیسے ہے آئیے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں تو اس کو پینا اس طریقے سے کہ آپ جب صبح میں ناشتہ کریں گے دوستو تو ناشتے سے آپ آدھا گھنٹہ پہلے اس کو بنا کر کے پی لیجئے اس کو جب پینے لگیں گے آپ دو سے تین دن ہو جائیں گے تو آپ کی بھو کتنی زیادہ کھل جائے گی کہ آپ کھل کر کھانا شروع کر دیں گے اور اچھے سے آپ کے شریر میں طاقت بھی آئے گی شریر بھی آپ کا موٹا ہو جائے گا تو کیسے لگے آپ کو میری یہ ویڈیو پلیس مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر بھی کریں